ہاں 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الشفاء یونانی دعا خانہ اور میں ہوں آپ کا مذبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی معزز ناظرین آج آپ کی خدمت کے اندر ایک بہت ہی بہترین قسم کا نسخہ لے کے آذر ہوا ہوں آج کا ہمارا نسخہ اکسیرے میدہ کے نام سے محصوم ہے اور آج کا ہمارا نسخہ یہ ٹوٹل چھیں اجزاء کے اوپر مشتمل ہے آج کی ہمارے نسخے کے فوائد کہ یہ ان حضرات کے لیے جو کہ میدہ کی کمزوری کے شکار ہیں تو یہ غزب کا مقوی میدہ یہ نسخہ ہے اور اگر درد شکم کے اندر آپ مقتلا چکی ہیں تو منٹوں سیکنٹوں کے اندر فوری طور پر درد شکم کو یہ ختم کرنے کی برپور صلائیت رکھتا ہے اور اس کے بعد غزاء کو منٹوں کے اندر حضم کرنے والا یہ بہت ہی لاسانی حاضم نسخہ ہے تو معزز ناظرین یہ اکسیرے میدہ کا نسخہ پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل الشفا یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہرنے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے معزز ناظرین اب آتے ہیں آج کی نسخہ کی طرف آج کنسخہ بنانے کے لیے جن اجزاء کی ضرورت ہوگی اب آتے ہیں ان اجزاء کی طرف معزز ناظرین آپ نے نوشادر یہ تین تولہ لینی ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ نے علیچی خورد یہ بھی تین تولہ لینی ہے اور اس کے بعد نمک ہندی یہ آپ نے ایک تولہ لینا ہے اور فلفل دراز یہ آپ نے ایک تولہ لینا ہے اس کے بعد فلفل سیاہ یعنی سیاہ میرچ یہ بھی آپ نے ایک تولہ لینی ہے اور جو خار یہ آپ نے ایک تولہ لینی ہے یہ تمام چیزیں کسی اچھے پنسار سٹور سے اچھی کنڈیشن کے اندر خرید کے ان کا آپ صفوف اور پاودر بنا کے محفوظ کر لیں اس کا طریقہ استعمال اور خوراک اور مقدار یہ ہے کہ آپ نے یہ چار رتی یہ جو صفوف بنایا ہے چار رتی آپ نے کھانا کھانے کے بعد آپ نے صبح و شام پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد آپ قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیں کہ کیسے آپ کا وجود بھرپور طریقے سے اپنے اندر طاقت اور پاور سمیٹتا ہے کیونکہ جب آپ کا میدہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اگزہ حضم ہوگی تو آپ کا سارا کا سارا وجود جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ان اس کا بہت ہی لا جواب ہے اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں ہمارے لئے خصوصی دعائیں کریں اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ